ہو رہی ہے انٹوں کے بٹھیں کے جو مالکان ہیں ان کو جرمانے بھی آیت کیے گئے ہیں اور خاص طور پر ڈیپٹی کمیشنر جھنگ عبداللہ خورم نیازی جو ہیں ان کی سربراہی میں یہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں ہم آج ساتھ ڈیپٹی کمیشنر موجود ہیں ان سے جہاں سے اپنی فیڈ میں ہوتے ہیں ساتھ ساتھ بٹھوں کو خاص طور پر مونیٹر کرتے ہیں میں خود بھی مونیٹر کرتا ہوں اور ہم نے ابھی آپ دیکھ لیں جھنگ میں اگر کوئی بٹھا چل رہا ہے تو وہاں زگزگ ٹکنالوجی کے ساتھ چل رہا جو زگزگ ٹکنالوجی یوز نہیں کر رہا آفکورس اس پہ ہم نے بھاری جرمانے کی ہیں اب تک جو ہے حال جو ہے وہ کچھ یہ ہے کہ باقیات جو ہیں وہ کسانوں کی جانب سے دھان کی فصل جو ہے وہ ابھی ابھی لوگ آہ کسانوں نے اٹھائی ہے تو باقیات جلانے سے آہ سموک کی جو آہ شدت اسلام علیکم ناظرین میرا نام سیشان رزا ہے اور آپ سیشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ہم سموک کی حوالے سے بات کریں گے کہ سموک جو ہے وہ کیسے پھیلتا ہے سموک کو آہ کنٹرول کرنے کے لیے آہ کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جانے چاہیے پنجاب میں اگر ہم بات کریں سموک کی تو آہ چند روز میں کچھ بہتر ہوئی ہے کیونکہ بارش کے بعد سموک کی جو صورتحال تھی اس میں کچھ آہ کمی آئی لیکن ابھی بھی سموک کی صورتحال جو ہے وہ کچھ یہ ہے کہ باقیات جو ہیں وہ کسانوں کی جانب سے دھان کی پسل جو ہے وہ ابھی ابھی لوگ آہ کسانوں نے اٹھائی ہے تو باقیات جلانے سے آہ سموک کی جو آہ شدت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھٹے ہیں ان میں سے نکلنے والا جو دھوان اور فیکٹریوں میں سے نکلنے والا جو دھوان ہے وہ سموک کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے ایسے میں آہ پنجاب میں جو ڈپٹی کمیشنرز ہیں ان کی جانب سے کاروائیاں جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے کریک ڈاؤن کیا گیا ہے میں آہ بھٹے میں موجود ہوں اور یہ بھٹا جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھ سکتے کہ اسے بند کر دیا گیا ہے سیل کیا گیا اسی طرح کئی بھٹے جو ہیں انہیں بند کیا گیا ہے آہ اگر ہم بات کریں جنگ کی تو جنگ کی صورتحال کیا ہے کہ آہ یہاں پر جو ہے وہ سنتالیس لاکھ روپے کے جو ہیں وہ جرمانے آیت کیے گئے ہیں زلہ بھر میں بھٹوں کے خلاف انٹوں کے بھٹوں کے جو مالکان ہیں ان کے خلاف جرمانے آیت کیے گئے ہیں کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ بھٹے اگر چلانے ہیں تو زگ زگ پہ لے کر آئیں اس طرح سے جو ہے وہ بھٹوں کو چلائیں اگر آپ یہ بھٹے چلائیں گے تو یہ بھٹے آہ کیونکہ ان میں سے نکلنے والا جو دھواں ہیں وہ سموک کا سمب بنتا ہے اور آہ سموک میں مطلع کرتا ہے میں آہ بھی ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو آہ مجھے ہی تھوڑا پرابلم ہو رہی تھی آہ یہاں پر سموک آہ سموک آہ سوویری کا وقت ہے تو یہاں پر تھی پھیلی آہ آہ ابھی آپ سے بات کرنے کے لیے میں نے ماسک نہیں پہنا کیونکہ ماسک پہننا بھی بہت ضروری ہے جیسے آپ لوگوں نے کرونا میں احتیاط کی تھی تو اب آپ کو اسی طرح سے سموک میں بھی احتیاط کرنی ہوگی خاص طور پر صبح سوویری کا جو وقت ہوگا یا شام کے اوقات میں آپ کو ماسک پہننا بہت آہ ضروری ہے آپ کے لیے آپ کے صحت کے لیے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو باقیات ہیں کسانوں کے خلاف بھی جو ہے کیونکہ ایف آئی آرز نہیں دی جا رہی ہے کیونکہ وہ کسان ہیں تو ایف آئی آرز سے ہٹ کے جرمانے ضرور آئے دوں گے اگر آپ کوئی کسان یہ سمجھے گا کہ بھائی میں تو باقیات کو جلا لوں گا اور مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا تو یہ غلط بات ہے اگر آپ نے باقیات کو جلانا ہے تو پھر آپ کو جرمانے جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور لاکھ کم از کم جو ہے وہ اسی سے نوے ازار روپے جو ہے وہ آپ کو جرمانہ ہوگا اگر آپ یہ جرم ہے اور قانونی طور پر یہ آگ لگانا جو ہے وہ جرم ہے اور محکمہ محولیات بھی اس میں جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہے محکمہ محولیات اور محکمہ ذرات مل کر اس حوالے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو ایف آئی آرز تو نہیں اس کا فیس کرنے پڑیں گے لیکن آپ لوگوں کے خلاف جرمانے جو ہیں وہ ہوں گے جرمانے آئیت کیے جائیں گے آہ کسانوں کو اگر کسان باقیات جلاتے ہیں کیونکہ ابھی بھی بہت ساری ایسی میں نے جگہ دیکھی ہیں جہاں پر کسان کیا کرتے ہیں جو دھان کی جو فصل ہے ابھی چاول کی فصل جو ہے آہ اسے اس کی کٹائی آہ ختم ہوئی ہے تو اب باقیات جو ہیں وہ کسانوں کے جانب سے جلائی جا رہی ہیں تو ایسے میں آہ جنگ کی ظلائی انتظامیہ نے بھی تئیس لاکھ روپے جو ہیں وہ آہ جرمانے آئیت کی جنگ کے ڈپٹی کمیشنر عبداللہ خونم نیازی جو ہیں ان کی آہ ہدایت پر آہ میکمہ محلیات اور میکمہ اگری کلچر آہ کی جانب سے میکمہ حضرات کی جانب سے جو ہیں وہ کاروائیاں انہیں تیز کر دی گئی ہیں کاروائیاں ظلہ بھر میں جو ہیں وہ جاری ہیں اور ہم آپ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آہ سموک کیا ہے سموک سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس پر تفصیلی جو ہے وہ بات کریں گے اور اس مقصد آج کی یہ جو ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نیشنل انٹرنیشنل افیرز پر جو ہے وہ بات کرتا ہوں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آہ ہم ایک ایسا کانٹنٹ بنائے جس سے آپ کو ہم نے رہنمائی بھی دینی ہے آپ کو اگاہی بھی دینی ہے اور آپ کے ساتھ جو نیوز ہے وہ بھی شیئر کرنی ہے تو بہرحال ابھی اس کی اوپر جو ہے وہ سخت آہ جو ہے وہ آہ کریک ڈاؤن ہوگا اگر جو بھٹھے چلائیں گے زگ زگ پہ اگر بھٹھے نہیں آئیں گے تو پھر بھٹھوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہوگی کیونکہ بھٹھوں میں سے آہ انٹوں کے جو بھٹھے ہیں ان میں سے نکلنے والا جو دعا ہے وہ سموک کا سبب بنتا ہے فیکٹریوں والے سن لیں فیکٹریوں کے خلاف بھی جو فیکٹریوں میں سے جن فیکٹری جو فیکٹریوں ایس اوپیس پر عمل درامت نہیں کرتی ہیں تو ان کے خلاف بھی سخت اب جو ہے وہ کاروائیوں کا آغاز ہونے والا ہے اس کے ساتھ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے زلی انتظامیہ کی جانب سے کاروائیاں جو ہیں انہیں تیز کر دیا گیا ہے اور جھنگ زلہ بھر میں جو ہے وہ جو بھٹھے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہیں انٹوں کے بھٹھے ہیں کہ جو مالکان ہیں ان کو جرمانے بھی آیت کیے گئے ہیں اور خاص طور پر ڈیپٹری کمیشنر چھانگ عبداللہ خورم نیازی جو ہیں ان کی سربرائی میں یہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ ڈیپٹری کمیشنر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ سموک کی روک تھام کے حوالے سے اقدمات کیے جا رہے ہیں جی بالکل جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے ہاں بٹھوں کا خاص طور پیش ہو ہے زکزک ٹیکنالوجی موجود بھی ہو تو بٹھے جو ہیں زکزک ٹیکنالوجی کے بغیر اس کو چلا دیتے ہیں ہمارے ای ڈی انوائرمنٹ ان کی پوری ٹیم جو ہے بٹھوں پہ ایون اسسسن کمیشنر سارے جہاں سے اپنی فیڈ میں ہوتے ہیں ساتھ ساتھ بٹھوں کو خاص طور پر مونیٹر کرتے ہیں میں خود بھی مونیٹر کرتا ہوں اور ہم نے ابھی آپ دیکھ لیں جھنگ میں اگر کوئی بٹھا چل رہا ہے تو وہاں زکزک ٹیکنالوجی کے ساتھ چل رہا ہے جو زکزک ٹیکنالوجی یوز نہیں کر رہا آفکورس اس پہ ہم نے بھاری جرمانے کی ہیں اب تک جو ہے فورٹی سکس لیک جرمانے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں بٹھوں کو اور ٹیمیں جو ہیں اس کے علاوہ بہت سارے جو ہیں بٹھے جو ہیں سیل بکے جا چکے ہیں جو بار بار جو ہے وائلیشنز کر رہے تھے آہ سٹیبل بننے کے حالے سے جی ہم لوگ آن بورڈ ہیں تیس لاکھ چالیس ہزار تقریبا جرمانے اس پہ بھی ہو چکے ہیں آج بھی بہت ساری سیٹلیٹ ایمیجز کے ذریعے وائلیشن رپورٹ ہوئی ہیں تری ہنڈر تھرٹی ون جو کہ بہت زیادہ ہیں کل بھی ہم نے بہت بھرپور طریقے سے گزارا تھا آج بھی ہمارے اسسٹین کمیشنرز ان کی ٹیمز ایگری کنچر ڈپارٹمنٹ ڈریفنٹ سب کے سب فیلڈ میں ہیں اور اسٹربل بنے کیوشی کو انڈل کریں کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ٹیفک کی ٹیمز ہماری ہماری سیکٹی ڈی آئی ٹی اے گاڑیوں سے نکلنے والے دھونے کے حوالے سے بھرپور طریقے سے ایکشن کر رہا ہے اور کر رہے اور پینتی سے زیادہ گاڑیاں بھی امپاؤنٹ کر چکے ہیں اور آپ احران ہوں گے کہ اس میں بھی تین ملین سے زیادہ جرمانے ہو چکے ہیں تو ڈسٹیک جھنگ میں جو ہے جس سر تک بھی ہو سکتا ہے سموک کی روکتھام کے لیے ہم ریگلرلی اس پر ایفرٹس کریں کوشش کریں کہ اس کو کنٹول کر سکیں جی جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ جھنگ جو ہے وہ زلہ رقبے کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو رقبے کے حوالے سے زلہ کافی بڑا ہے اور یہاں پر لوگوں کا ستر فیصد آبادی کا جو ذریعہ معاشرہ ہے وہ زراز سے وابستہ ہے تو دھان کی فصل کی جو واقعات ہیں اسے کسانوں کی جانب سے جلایا جا رہا ہے جن کو اگہی بھی فرہام کی جا رہی ہے زلین تضامیہ کی جانب سے اور جو کسان اس میں ملوث ہیں اب واقعات کو جلا رہے ہیں ان کو بھاری جرمانے بھی آیت کیا جا رہے ہیں بھٹھوں کے جو فیکٹریوں کے جو اور جو مالکان ہیں بھٹھا مالکان کے خلاف بھی کاروائی کی جا رہی ہے اور فیکٹریوں کیونکہ فیکٹریوں میں سے نکلنے والا جو دھوائے وہ سموک کا سبب بنتا ہے جو اس حوالے سے اس کی روک سام کے حوالے سے جو ہیں وہ کاروائیاں تیز کر دی گئی ہیں دھوائے چھوڑنے والی جو گاڑیاں ہیں انہیں بھی بند کیا جا رہا ہے ان پر بھی جرمانے جو ہیں وہ آیت کیے جا رہے ہیں